یا رمضان اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتائیں کہ رمضان کریم آنے والا ہے اور رمضان میں افتاری میں ہم بہت سارے سنیکس وغیرہ جو ہیں فرائی کرتے ہیں اور سام ٹائم ہم مچھلی بھی فرائی کر لیتے ہیں تو اس کے کوکنگ آئل میں ہم باقی کے سنیکس وغیرہ جو ہیں فرائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی سمیل جو ہے باقی سنیکس کے اندر آ جاتے ہیں اور ہمارا کوکنگ آئل بہت زیادہ گریسی بھی ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کا حال بھی بتانے جارہی ہوں صرف ایک چھوٹی سی ٹریک یوز کر کے آپ سیم کوکنگ آئل یا گی کے اندر سارے سنیکس جو ہیں فرائی کر سکتے ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بغیر سکپ کیے فلی واج کرنا ہے تاکہ یہ ٹریک آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقہ سے سمجھ میں آ سکے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اس ویڈیو کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمانہیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی میں ہمارے پاس کچھ کوکنگ آئل ہے جو کہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر کافی سارے فور پارٹیکلز بھی ہیں اور یہ اتنا گریسی ہو چکا ہے ایسے لگتا ہے کہ ابھی جو ہے ہم اس کو دوبارہ سے یوز نہیں کر سکیں گے تو اس کو ہم چاند کے اس کے اندر سے جو پارٹیکلز ہوتے یہ تو ختم کر سکتے ہیں لیکن جو اس کے اندر سمیل آگئی ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کس طرح سے جو ہے ہم ری یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر ایک مک کے اندر دو کپ کے قریب ہم پانی لیں گے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون بھر کے کارن فلور کے ایڈ کر دیں گے آپ کوئی سے بھی کمپنی کا کارن فلور یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کارن فلور کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہم اس کا صحیح سے استعمال کر سکیں یہاں پر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اس کو ہم اس کندے کوکنگ آئیل کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے کارن فلور ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو دوبارہ سے دس سے بارہ منٹ کے لئے بلکل ہی لو فلیم پر کوک کریں گے اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے جلدبازی بلکل بھی نہیں کرنے اور فلیم کو جتنا زیادہ لو رکھیں گے اترا ہی زیادہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کا کوکنگ آئیل صاف ہوگا جیسے جیسے یہ ہلکا سا مکس ہوتا جائے گا یہ اس طرح سے جیلی نمہ بنتا جائے گا جیسے جیسے کوکنگ آئیل گرم ہوتا جائے گا کارن فلور جو ہے نیچے اکٹھا ہوتا جائے گا اور اس کوکنگ آئیل کے اندر جتنے بھی فوڈ پارٹیکلز ہیں اس کے ساتھ مکس ہوتے جائیں گے اور کوکنگ آئیل جو ہے بلکل ہی صاف ہوتا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پان سے سات منٹ کے بعد ہمارا کوکنگ آئیل جو ہے کیسے اچھی طرح سے اوپر سے صاف دیکھنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو مزید ابھی ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لئے کوک کر لیں گے مزید تین سے چار منٹ کوک کر لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوکنگ آئیل بلکل ہی کلیئر ہو چکا ہے اور جو اس کے اندر ہم نے کارن فلور ایڈ کیا تھا بلکل ہی جائلی نوہ بان کے نیچے بیٹھ چکا ہے اور جتنے بھی اس کے اندر فوڈ پارٹیکلز تھے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں ابھی اس پیٹ پر اس کے اندر 95% تک جو ہے اس کی سمیل بھی ختم ہو چکی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی فوڈ پارٹیکلز تھے اچھی طرح سے کلین ہو چکے ہیں یہاں پر ٹوٹل جائے ہمارے دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اور اچھی طرح سے ہمارا کوکنگ آئیل جائے بلکل ہی کلین ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو ایک چلنے کی حل سے یا اگر آپ لوگ کسی باری کپڑے کی حل سے اس کو چھاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھان کے کسی الگ بول میں ہم اس کو نکال لیں گے ابھی اس کا ایک اور مین سٹیپ رہتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے لازمی سے فالو کرنا ہے ابھی تک جتنی دیر میں ہم اس کو چلنے کی حل سے چھان لیتے ہیں تو جلدی جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھ میں ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے چھان لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوکنگ آئیل کیسے اچھی طرح سے ساف سترا ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کا سیکنڈ والا سٹیپ جو ہے سٹارٹ کریں گے جو کہ بلکل ہی اہم ہے سیکنڈ سٹیپ سے اس کے اندر جتنی بھی سمیل وغیرہ باقی کی ہوگی وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی اور ہمارا کوکنگ آئیل جو ہے بلکل ہی کلیئر ہو جائے گا ابھی ہم اسے دوبارہ سے چلے پر چڑھائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے یہاں پر کوکنگ آئیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم تھوڑے سے آلو کی چپس کاٹ کر ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کی جو اس میں سمیل وغیرہ ہوگی وہ اس سے ختم ہو جائے گی اس پوائنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوکنگ آئیل جو ہے بلکل ہی کلیئر ہو چکا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کے اندر جتنی بھی باقی کی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یہ آلو کی چپس جو ہم اس میں فرائی کریں گے یہ بھی آپ اس کو یوز کار سکتے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوکنگ آئیل کس طرح سے بلکل ہی کلین ہو چکا ہے یہاں پر ہماری چپس جو ہے فرائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو نکال کے اس کو انجوائی کریں گے آپ بھی جائے اس طرح سے اپنے کوکنگ آئیل کو جو ہے ری یوز کر کے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے آئی اوپ کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیار کیجئے گا تو ملتے ہیں اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ